عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کیس کیا ہے تفصیل کے لیے یہ ویڈیو دیکھ سابق وزیراعظم عمران خان نے 26 دسمبر 2019 کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ قائم کیا تھا جس کا مقصد روحانی تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی کا قیام تھا تفصیل کے مطابق ٹرسٹ کا ڈونر بحریہ ٹاؤن تھا ٹرسٹ کا قیام بحریہ ٹاؤن کے بارے میں وفاقی کابینہ کے فیصلے کے چند ہفتوں کے بعد عمل میں آیا یاد رہے کہ اس وقت بحریہ ٹاؤن برطانیہ میں پراپٹی کا کیس ہاری تھی اور برطانوی عدالت نے اس کیس میں ملک ریاض اینڈ فیملی سے حاصل ہونے والے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کو واپس کر دیے تھے یہ رقم یہ دسمبر 2019 کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موصول ہوئی تھی جس کے بعد سوال اٹھا کہ آیا یہ رقم حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہی پڑی رہے کیونکہ ملک ریاض نے ایک اور کیس میں سپریم کورٹ کو کیس بند کرنے کے بدلے میں 460 عرب روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا تاہم وفاقی کابینہ نے یہ رقم جو کہ اس وقت 50 عرب روپے بنتے تھے ملک ریاض کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے چند ہفتوں کے بعد وزیراعظم عمران خان نے بحریہ ٹاؤن کی ڈونیشن سے القادر یونیورسٹری ٹرسٹ قائم کیا ریجسٹریشن کے اگلے ماہ بحریہ ٹاؤن نے جہلم کے علاقے میں 460 کنال ارازی خرید کر اسے عمران خان کے دستے راست ظلفی بخاری کے نام ٹرانسور کر دیا جنوری کے آخر میں ظلفی بخاری نے یہ زمین ٹرسٹ کے نام منتقل کر دی ظلفی بخاری کو القادر ٹرسٹ کا کسٹوڈین مقرر کیا گیا تھا جب اس کے ٹرسٹریز میں عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بیگم اور ان کی دوست فرا خان شامل تھی 24 مارچ کے عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم نے القادر یونیورسٹری کے لیے زمین فرنیچر اور دیگر سامان پتیہ کے طور پر بحریہ ٹاؤن سے وصول کیا اور اس کے لیے عمران خان کی رہائشگاہ پر تصدیق کی گئی بحریہ ٹاؤن نے ٹرسٹ کے ساتھ مہدے میں یہ بھی تصدیق کی کہ القادر یونیورسٹری کے تمام اخراجات بحریہ ٹاؤن بردارس کرے گا ذرائع کے مطابق جنوری 2021 سے لے کر دسمبر 2021 تر القادر ٹرسٹ کو 180 ملین روپے کے اتیاد موصول ہوئے جبکہ یونیورسٹری میں تنخواہوں اور دیگر اخراجات کی مد میں یونیورسٹری کے اخراجات صرف 8 ملین روپے رہے اپریل 2022 میں ایک نیوز رپورٹ کے مطابق القادر یونیورسٹری میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد صرف سینٹس تھی اور یہ طلبہ بھی فیز دے کر پڑھائی کر رہے تھے اس کیس میں عمران خان کے وارن گرفتاری یکم مئی کو چیرمن نیب کے دستخص سے جاری کیے گئے تھے